اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زبے ترگوال اور آپ دیکھ رہے ہیں تی یونائٹ اپ پاور اس وقت جو موجود ہوں میں سرکنٹھا ٹاپ میں جو جگہ دسٹک رامبن تاثیر گول بلاگ گنڈی دارم اور پنچائت گوئی بحمدہ سا کے اندر پڑتی ہے جس جگہ کو دیکھ کر انسان بہت ہی خوش ہوتا ہے اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پر جاؤں اور اس جگہ کی سیر کروں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پر ایک بلد طالب بھی ہے جس طالب کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے ہیں اور یہ آج جو سندری آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے ساتھ اس وقت ساتھی ہیں یہ ساتھی اس وقت نماز عید پڑھنے کے لئے سرکنٹھا ٹاپ پر موجود ہے ہمارے ساتھ مولانا سجاد صاحب موجود ہے جو عید کی نماز پڑھائیں گے اور عید کی نماز پڑھنے کے لئے کچھ ہر طبقے کے لوگ یہاں پر ہے گجر بکاروال ہے کشمیری ہے اور بھی لوگ ہے یہاں پر جو بڑی دور سے آئے ہیں کوئی دمنتراغ سے آئے ہیں اور گجر بکاروال دور دور علاقوں کے رہنے والے ہیں جو یہاں پر اس وقت رہتے ہیں جو مال موشی کے ساتھ بکری بیڑ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہاں پر عید نماز ہوگی موسم اس وقت تھوڑا سازگار ہے لیکن بارش آنے کا بھی امکان ہے تو اللہ اگر ساتھ دے تو ہم بہت اچھی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ میرے سامنے ساتھ میں موجود ہیں اور یہ لوگ ایک تو یہاں دیکھنے جگہ جو دیکھنے کی جگہ ہے یہاں کا شوقین ہے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور کچھ یہیں رہتے ہیں مال موشی کے ساتھ اس سیزن کے اندر اور میرے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہت اچھی خوبصورت جگہ کتنی اچھی سنری ہے ہر قسم کا پیڑ یہاں پر آپ کو ملے گا ہر قسم کے درخت جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے فول بھی آپ کو کہیں کہیں نظر آتے ہیں یہ ان کے جو ہے جو گجر بکر وال حضرات ہوتے ہیں ان کا یہ ٹیٹ لگا ہے یہاں پر جس کے اندر یہ رہتے ہیں اور مال کے ساتھ بیڑ بکریوں کے ساتھ یہ آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا بکریاں یہاں پر چلتی ہے یہاں یہ بکریاں ہیں اور آگے آپ آگے کا منظر آپ دیکھیں یہ دیکھو ان کا رہائش گہ جو جس کے اندر یہ رہتے ہیں جس کے اندر یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کتنی اچھی زندگی ان کی بھی ہوتی ہے تو دیجئے اجازت خدا حافظ